دوستان ہم دینیش کے بور آپ سب کا سواگت ہے نیمرلوجیکل کلکولیشن کے اندر بھارت کے اندر جو کورونا کی جو بار آئی پڑی ہے اس ٹیم اور جھنگ کے ایمرجنسی کے حالات ہیں ایمرجنسی کے میڈیکل ایمرجنسی کے حالات ہیں اس کے اندر ابھی بھی دیکھا جائے تو جو سرکار کی جو ڈھلائی ہے اوکسیجن کے معاملے میں بیڈز کے معاملے میں ویکسین کے معاملے میں ریم ڈیسیور کے معاملے میں وہ شوچنی ہے اب کنڈیشن یہ ہو گیا ہے کہ بھارت میں ایک سیڈ میں موت کا تانڈا ہو رہا ہے اور دوسری سیڈ میں سرکاروں نے اس بات کی مہتہ کو محسوس نہیں کیا کہ کمب نہ کرواتے الیکشن کے کیمپینز روک دیے جاتے ووٹنگ ہوتی چل جاتا تھا آئی پیل نہ کرواتے پر شاید کہیں نہ کہیں سرکار کو لوگ تنتر کے اس سب کی زیادہ چنتا ہے اور پردھار منطری جب کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس ماحول میں دھیرج رکھنا چاہیے جب دیش میں موت کا تانڈا ہو رہا ہے روج دو ہزار سے زیادہ ڈیتھ آ رہی ہوں تو بچے ماباپ کی لاش سے لپٹ کے روئیں گے دھیرج نہیں رکھتے ہیں مودی جی یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جب لوگ بلکتے ہیں ہسپٹل کے باہر بیٹھ کے ان کو اکسیجن نہیں ملتا ہے تو ان سے دھیرج نہیں رکھا جاتا ہے جب ناسک اور شیڈول میں چوبیس اور بارہ لوگ اکسیجن کی کمی سے مر جاتے ہیں تو دھیرج نہیں رکھا جاتا ہے مودی جی شمشان گھاٹ میں دھیرج نہیں رکھا جاتا ہے اور یہ بات آپ کو آج بھارت کا ایک ناغرک کہہ رہا ہے کہ شمشان گھاٹ میں دھیرج نہیں رکھا جاتا ہے بھارت وہ اسٹم دیش ہے جہاں پر نہ زندہ کی عزت ہے نہ مرتے کی عزت ہے مرنے کے بعد شمشان گرہ میں یا قبرستان کے اندر جگہ نہیں ملتی چوبیس چوبیس گھنٹے تک لاشیں بہار سڑتی ہیں یہ آپ کا نیا بھارت ہے آپ ہی تو تھے جو دو مہینے پہلے تک انہیں تال ٹھوک رہے تھے کہ ہندوستان نے کرونا پر جیت حاصل کر لی اپہاس کرتے تھے مزاک کرتے تھے امریکہ فرانس مریٹن کا سب کا اور اس کے ساتھ بھی جرمنی کا بھی کہ یہ اتنے بڑے موڈن کنٹری ہو کہ کچھ نہیں کر پائے ہم نے کابو کر دیا مودی ہے تو ممکن ہے آج وہ چہرے نظر نہیں آتے اب وہ ڈھول پیٹنے بند ہو گئے ہیں اب دیش کے ہر شہر گلی میں صرف موت کا تانڈو ہے مہا ماری کا تانڈو ہے اب بتائیے مودی ہے تو ممکن ہے کنٹرول کیجئے اسے نہ اکسیجن ملتی ہے نہ دوائیں ملتی ہیں نہ ریم ڈی سیور ملتی ہے نہ بیڈ ملتی ہیں نہ ڈاکٹر ملتے ہیں مرنے کے لیے ہندوستان اسٹم کس حالات میں پہنچ گیا ہے اب کون سے دیے جلائیں گے اب کون سے یہ تالیاں بجوائیں گے بتائیے جرح آپ کہیں گے کہ سوال نہ پوچھیں سوال تو پوچھیں گے سر کیوں نہیں پوچھیں گے ناغرک ہونے کے ناتے سوال تو پوچھیں گے جب اچھی چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہو تو دیش کی بھروادی کا اور دیش میں موت کے تانڈو کا کریڈٹ بھی تو لب کوئی جائے گا نا کیوں پردان منتر کی صحیح کہاں نا میں نے دھنے والا آپ کا